السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگ بخیر وافیت سے ہوں گے حضرت مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ جھوکت ہو رہا ہے آپ لوگ اسے بخوبی واقف ہوں گے آپ کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے تمام مسلمان جو ہے اسے جانتے ہیں حضرت مفتی سلمان عزری صاحب ایک نرم مزاج کے آدمی ہے اور وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں لیکن جونہگر گجرات کوٹ سے آپ کو جو ہے زمانت مل گئی ہے اور باعزت آپ رہا ہو گئے ہیں لیکن کچھ حاسدین جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں آپ سے جلتے ہیں تو وہ جو ہے اناب سناب کی باتیں کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیان دے رہے ہیں اور جب میں نے یوٹیوب کو آج کھولا تو ایک شخص کو بولتی ہوئے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنا چاہیے تھا وہ ہندو جو ہے دروہ ہے یا ہندو کے جو ہے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ جیل میں رہنا چاہیے تھا حضرات آپ تمام ناظرین جو ہے جانتی ہی ہوں گے کہ مفتی سلمان عزری صاحب نے جو شیر پڑھا تھا اس میں کسی کو جو ہے اپنے ٹارگٹ نہیں کی تھی اسی لیے جو ہے کوٹ نے اسے زمانت دے دی ہے اور باعزت آپ رہا ہو گئے ہیں لیکن اس شخص کے آپ بیان کو اگر سنیے گا تو آپ کے کان بند ہو جائیں گے آپ سننے سے جو ہے مجبور ہو جائیں گے وہ شخص جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کر رہا ہے کیا وہ شخص کوٹ سے بھی جو ہے بڑا ہے کیا کوٹ نے جو فیشلا دیا کیا وہ کوٹ کے فیشلا کو نہیں مانتا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ لوگ چاہتے ہی تھے کہ خبیشا ہمیں جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب جیل ہی میں رہے جیل کے سلاقوں میں جو ہے انہیں ڈال دیا جائے لیکن کوٹ نے جو ہے ان کو زمانت دے دی ہے تو اب یہ لوگ بخلا گیا ہے اور یہ پریشان ہے کہ آخر کوٹ نے کیا کر دیا یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مفتی سلمان عزری صاحب اور جو جو دین اسلام کے باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور آج بھی ان لوگ یہ نعرہ دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے لبے کیا رسول اللہ کہنے والے کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے آج یہ پہلی بات نہیں ہے لیکن مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ان کے حاسدین ہیں اگر ترہ ترہ کے بیاد دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے سکنجا کشنا چاہیے ان کا بھی جو ہے اس تعلق سے گرفتاری کرنا چاہیے کہ وہ اناف سناب بات نہ بھاکے کوٹ کے فیصلہ پر جو ہے بھروسہ رکھیں ناظرین مفتی سلمان عزری صاحب کو گجرات کوٹ نے بائزت رہا کر دیا ہے اور جہوں سے جو ہے آپ کے اوپر افائی آر درجہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد جو ہے آپ کو وہاں سے بھی زمانت مل جائے گی لیکن یہ لوگ کیا ہے کہ اب یہ لوگ بغلا چکے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو ابھی جیل میں رہنا چاہیے لیکن کوٹ پر جو ہے ان لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں اور جو بھی موں میں آتا ہے بول دیتا ہے ناظرین اکرام مفتی سلمان عزری صاحب ایک نرم مزاج شخص ہے اس نے کوٹ میں بھی یہ بیان کر دیا یہ بتا دیا کہ میں نے کسی کو ٹارگیٹ کر کے کوئی بات نہیں کہی ہے اگر کوئی مان لیتا ہے تو ہم کیا کریں تو ناظرین آپ تمام ناظرین سے غزارش ہے کہ ان کے حق میں جو ہے دعا کریں تمام مفتیان کرام کے حق میں دعا کریں اور ہمارے جو اسلام کے بڑے بڑے رہبر ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سلامت رکھے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جلد آجلد جو ہے قید سے رہائیہ اطاف فرمائے موسیقا